موسیقی اور نوشی کر رہا ہے اور سگرڈ نوشی جو ہے اس کے بہت سارے نقصان آتا ہے اور یہ نشوں کی ماں ہے اور یہ اسی سے جو ہے بیشمار نشوں کی آدات جو ہے وہ پڑتی ہے اور نشے کی پہلی سٹیج ہے تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سگرڈ کے بارے میں ہی ہے اور سگرڈ جو ہے اس کی وجہ سے بیشمار بیماریاں جنم لیتی ہیں سگرڈ کی وجہ سے پھیفروں کا کینسر بلیڈ کینسر اور اسی طرح گلے کے مراز موہ کے مراز اور اسی طرح دانتوں کے مراز دانتوں کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ بیشمار بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں تو آج ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو لوگ اس کے عادی ہیں جو لوگ سگرڈ پیتے ہیں ان سے جا کر پوچھیں گے کہ وہ لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں وہ سگرڈ کے عادی کیوں بنے اور وہ سگرڈ کیوں پھی رہے ہیں اور ان کے کیا فائدہ مل رہے ہیں یا اس کے نقصان ہی نقصان ہے تو نیو جنریشن کو وہ کیا پیغام دینا جاتے ہیں تو چلیے آئیے آئیے چل کے جو لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکل سلام جی کیا حال جالے بیجان ٹھیک 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 ترسنا آپ نی آپ یہ سگرٹ کب سے پی رہے ہیں؟ تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں تو دن میں کتنے سگرٹ بھی لگتے ہیں؟ تقریباً ڈبی ختم کر دیتے ہیں ڈبی ختم کر دیتے ہیں؟ اچھا تو یہ جب آپ نے پہلی دفعی سگرٹ بھی آیا ہے تو کتنی ایج تھی آپ کی کسی عمر میں آپ کیا سے جو سگرٹ پر لگتے ہیں؟ اچھا چودہ پدھرہ سال تھی شونک سے ہی چھیکتا تھا تو شونک سے ہی لگ گیا ہوں اچھا تو اس کے کوئی فائدہ بھی ہیں یا نقصان ہے؟ اس کا نقصان ہی ہے فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو نشے کی پڑا سٹیج ہے تو ہماری نیو جنریشن ہے اس کے لیے آپ کیونکہ نیو جنریشن ہے وہ بہت تیزی سی کے ساتھ جو نشے پر لگ رہی ہے سگرٹ پر لگ رہی ہے سگرٹ چونکہ نشوں کے پہلی سٹیج ہے اسی سی آگے بندہ باکی نشوں پر بھی لگتا ہے تو نوجوان نسل کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی پہغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ میر پانی کریں ان نشے سے بچیں جس نہ ہو سکے بچیں یہ صرف نقصان ہے والیکم سلام بھائی جان کی آل چالے ٹک ٹک کو؟ الحمدللہ ٹک ٹک جی تو اسی سگرٹ پہنڈ ہو؟ جی سگرٹ پیر نیا جی کافی عرصہ ہو گیا ہے تو قریباً کنہ عرصہ تب پہنڈ ہو؟ تقریباً بھی پنجی سال ہو گیا ہے انتری ہو بھی پنجی سال بھی پنجی سال ہو گیا ہے تو یہ سیگرٹ دے دے تو اسی کس طرح آدھی ہوئے کوئی تھوڑا جائے یاد ہوئے ہے بچ مندے بچے توسی نہیں اچھی طرح یاد پر دوست آج بیا کہ شکرٹ دوست رائے ہیں اپیوی اس طرح آسدہ بندہ پنجی پھنجی پھر آدھی ہو جاندا ہے پھر کہ کوئی نقصان ہے نقصان ہے؟ تھی دے کوئی فائدے بھی ہے یا نقصان ہے نقصان ہے فائدے کوئی نقصان ہی نہیں دے جو پیندہ بندہ اوستاجی آستان دا کوئی انسان واجکل پریشانیاں ایتنی ہیں کہ کی بندہ دا سے آتو زیادہ اور نہ دی پریشانیاں دے بہیا تو بندہ زیادہ سگڑ پین لاغ جاندہ ہے پھر چھوٹن دے پاس جاندہ ہے پریشانیاں دے فتی آنتے سگڑی ہوئی دے جاندے نقصان آل ایتنی ہیں کہ جو باجان تو اسی خاصی کردے ہو سگڑ پین دے ہو نہ آلے دوست بیٹھے دہتا بدبو کردے نہیں اگر بیوی کول بچے کو جاندے ہو نتا دے اتھان چو موچ بدبو آن دی ہے اور نفرت کردیں سگڑ پینے لے بندہ کوئی بندہ اچھا کوئی نہیں سمجھتا السلام علیکم بریجا والاکم سلام بریجا کیا حال جاندہ ہے الحمدللہ شکر اللہ ٹھیک 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 ہاں جی تسیہ سگڑیٹ جڑے کنی دیر تو بی رہے ہو سگڑیٹ ہے تقریبا بائی تری سال ہوگا نپیتے ایک دین اچھکینے کے پیلے دے دو ڈبیاں پی جا جائے یہ تو انہوں کو یاد ہے کہ تسیہ سگڑیٹ کس طرح لگے تو بس بیسے شگل لگ گئے سرکتان دے پہ ہون چھٹنا چاہتے ہیں چھٹنا چاہتے ہیں بماری ہیں دے تو بڑی زیادہ پیال دے پہت جا رہے ہیں ناظرین سب جن سے بھی جو بھی سگڑیٹ پیتے ہیں سب سے ہم نے بات کر کے دیکھا ہے سب یہی پیغام دے رہے ہیں سگڑیٹ بہت زبردست سے زہر ہے اور معاشرے میں بہت بڑا ناسور ہے تو اس کے قریب ہرکز نہیں جانا چاہیے اور یہ بہت ساری بیماری کے انسان کے انترے پیدا لیا ہے جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا نواز ہے جی میرے نام نواز علی تو آپ سگڑیٹ نوشی کب سے دہ رہے ہیں جی کوئی ہوگا پانچ چھ سال ہے پانچ چھ سال تو کیسے آپ سگڑیٹ پہ کیسے لگے ہیں زندگی جی گول لے نوزوانہ واتہ سے منع کمیاں سگڑیٹ نہ پیانا یہ نقصان کی رہے ہیں یہ نقصان کھا گھدیشہ مسئلہ میزہ دی خرابی مسئلہ سب کو جے بڑا ڈاؤن سگڑیٹ کرتا ہے یہ تو اسی نوزوانہ کی کہیں دے ہو کہ سگڑیٹ پینا چاہیے دے کہ یہ تو بچنا چاہیے دے یہ تو بچنا چاہیے دے سگڑیٹ نہیں پینا چاہیے اسلام علیکم بلجہ پالک اسلام کی آل چالیں ٹک ٹک ٹا کو تو یہ نصفار پہ آپ کب سے اس پہ لگے ہیں تقریباً مجھے غالباً سات آٹھ سال ہو گئے ہیں سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اس کے عدیوں میں تو آپ کو تھوڑا سا یاد ہوگا کہ نصفار پہ جب پہلی دفعہ یہ شروع کی ہے تو کیسے شروع کی ہے کیا ہوا تھا بس دوستو میں یوں ہی شغل مغل میں لاک گئے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ چھوڑنا چاہتے ہیں جی الحمدللہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آنے باری نسل کو کہ یہ بہت بوری خسلت ہے اور اس پہ اللہ گرے کوئی بھی نہ لگے اور میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو اپنے نوجوان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے نزدیک کبھی بھی نہ جانا السلام علیکم زرگو جی وآلیکم السلام کیا آل چالنا ٹھیک اللہ دی میر بانی شکریہ کرو نوازی دو آمان اسی ہے جہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جڑے لوگ سیگرٹ پیندے نے اسی اونال ذریعے اونال بچیاں اونال نوجوانوں نے پیغام دینا چاہتے ہیں جڑے لوگ سیگرٹاں تے لکے رہے ہیں تو اسی سیگرٹ چیڑے ہیں کنے عرصے تو پیندے ہیں یا ہکا میں بہت عرصے تو سیگرٹ پیننا تقریباً تری سال تو سیگرٹ پیندے ہیں ہو گئے تری سال شگلو شگلی شو بازی اور کوئی فیدانی سیگرٹ دا اسے طرح عادت وددی وددی انسان دی جڑی وددی جاندی یہ کو چرس پاہن لگ گئے پوڑورتے لگ گئے حفیم دی جڑی کھان لگ گئے اسے طرح نشیہ دے نال شرابان پیڑ لگ جاندے ہیں انتوں کا سگرٹ دا لیا نوجوان ہے نسل جڑی ساٹھی انہوں تسی کی پیغام دینا چاہتے ہو کہ جڑی بڑی تیزی تنال ہے سگرٹ دی آدھی ہو رہی جی کوئی فیدان نہیں ہے سگرٹ پینے والے کے پاس بھی گئے ہیں اس نے یہی پیغام دیا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسے بچے جنشے جو جتنے بھی نشے ہیں ان کا آگاز سگرٹ سے ہی ہوتا ہے سگرٹ پیتا ہے سگرٹ کے بعد پھر وہ چرس پہ آ جاتا ہے ہیرون پہ قادی ہو جاتا ہے تو اسے بچے یہ معاشرے کا نصور ہے تو پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں ایکسرسائز کریں فروٹ کھائیں جو آپ کو گھر سے خرچہ ملتا ہے پیسے ملتے ہیں اس کی اچھی چیز لے کے کھائیں شکریہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ